دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان پہلے پولیس کسٹڈی میں اتیک احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کو گولیوں سے بھنوا دیا گیا اور اب جیل میں بند مفتار انساری کی طبیعت خراب بتائی جا رہی ہے ان کو اسپتال لے جایا گیا ہے آئی سیو میں ان کو بھرتی کر دیا گیا ہے کسی پریوار کے وقتی سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے ذریعے شوشل میڈیا پر کہ کیا دوہزار چوبیس میں پھر سے ایک بار نفرت کی راجتی کرنے کے لیے اسی مسلم نیتا کی بلی چڑھائی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہی شڑی انتر کھڑی انتر پڑی انتر کام کر رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ مختار انساری اپنے آپ کو پیڈیت کمزور دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جیس انگل کر خود ہی اسپتال تک پہنچ گئے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زہر بھی دے دیا گیا ہے ان کے بھائی جو پور سانساد ہے غازے پور سے افزال انساری وہ بھی اسی طریقے کے آروپ لگا رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر ہم بات کرنے جا رہے ہیں دیش کے جانے مانے ایڈوکیٹ محمود پراشا صاحب سے جو اتر پردیس کی رامپور لوگ سبا سیٹ سے چناوی دنگل میں اتر چکے ہیں پرچہ خرید لیا گیا ہے کل داخل کر دیا جائے گا تو اتر پردیس کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں مختار انساری کئی بار کے بدھائے کر رہے چکے ہیں اور یہ پورا پریوار راجی تک طور پر ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے تو اس لئے بات کرنا تو بنتا ہی ہے محمود پراشا صاحب کے ساتھ بہت شکریہ سب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ کرم صاحب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم مختار انساری سے پہلے یہ بات کریں کہ مولانا توقیر رضا کو بھی کل کوٹ میں پیش ہونا ہے ان کی بھی حالت بگڑ گئی ہے پہلے ان کو مہیں بریلی کے اسپتہ لے جائے گیا بعد میں ڈلی ریفر کر دیا گیا وہ کیا جان کریں آپ کے پاس دیکھئے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ان کے کیس میں بھی ایک جگ صاحب نے ایسا آرڈر پاس کیا کہ جو بھارت کے جوڈیشل سسٹم پہ یہ کوئی جج اس پرکار کا بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے کیا لیکنی ہائی کوٹ میں ان کے ساری وہ ٹپڑیاں جو کی بھارت کے سمیدان اور بھارت کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر ادنمادار تھا وہ اس کو ایکسپنج کر دی بلکل ہٹا دی اس کی ججمنٹ سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار کی وہ ججمنٹ لکھی تو یہ ایک بھے اور آتنک کا مہب کوئی ویکتی کتنا بھی بہادر ہو کتنا بھی طاقتور ہو لیکن جب کنٹینیویشلی اس کے اوپر پورا سسٹم کا دباب بنا دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے یہ تو مرانت وکی ریزا صاحب کے لئے میں بتا رہا ہوں ان کو اور اس کے بعد پھر ہم نے لیگل لوٹس بھی دیا ہے ان سب جو اپنے آپ کو میڈیا بتاتے ہیں کرمنلز ہیں وہ میرے خیال سے تو جنہوں نے ان کو اتنا زیادہ ایک ان کے اتنا زیادہ پرتاڑیت کیا ایسی ایسی خبریں چلائیں کہ بھگوڑا بتایا یہ بتایا وہ بتایا کہ وہ وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو ایک پورا سائیکلوجیکل جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عزت سے سب سے زیادہ ڈھکتے ہیں تو ایک محل بنایا گیا تو اب کبھی نہ کبھی تو دل پہ جھٹکا لگتا ہی ہے تو بیمار کرنے کی ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے ان کو راہ دیئے لیکن ہائی کورٹ نے یہ تو کہا ہی ہے کہ لوکل کورٹ میں جا کے اسطحانی کورٹ میں جا کے آپ کو زمانت لینی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ان کو تو پہلے ہی سہی وہ زمانت پہ ہیں اس کیس میں لیکن بات وہ نہیں ہے ایک ٹیرر کا آتنگ کا محل بنایا جاتا ہے اور اس میں آپ ایسی دربا کے پون بہات ہے کہ کچھ ججز کا بھی رول نکل کے آنے لگا یہ مطلب یہ کہنے سے میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ تت ہے ہم تو یہ اگر وہ آرڈر پڑا جائے گا پبلک ڈومین میں موجود ہے تو آپ لوگوں کو شوق لگے گا کہ کوئی نیایدیش بھی ایسی بات لکھ سکتا ہے ہم خیر میں نیایدیش کے نام کو لے کر بات کرنا چاہتا ہوں ان کا نام روی کمار دیوا کر بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جب گیان واپی مسجد کا آپ معاملہ دیکھیں گے جس نے سروے کا آرڈر دیا تھا سب سے پہلے وہ بھی دیوا کر نام کے جج مہودے تھے تو یہ دیوا کر نام کے جج مہودے کچھ خاص ہوتے ہیں کیا یہ وہی تھے یہ وہی بیکتی ہیں تو یہ اس ججمنٹ میں بھی اس ججمنٹ کا ذکر کیا تھا گیان واپی کا کہ اس کے بعد میرے پریوار کو دم گیان لگی یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پرکار کے دھارمک بیکتیوں کو بہت اچھا بتایا اور دوسرے پرکار کے دھارمک بیکتیوں کو بہت برا بتایا اور یہ جو ان کی مانسکتہ ہے اسی کو تو ایکس پنچ گیا آئی کورٹ نہیں تو وہ بتایا کہ میں نے اتنا اچھا ججمنٹ دیا تھا وہ ایک ججمنٹ میں دوسری ججمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی تاریفیں کر رہے ہیں تو یہ ایسے پرکار کے لوگ بھی یہی بہت سخت ٹپڑی کر کے ہائی کورٹ نے ایکس پنچ کیا ہے وہ لیکن بات یہ ہے لیکن وہ ہارگ تو ہو چکا نا نقصان تو ہو چکا بھارک کی جوڈیچال سسٹم کا نقصان تو کر دیا نا انہوں نے یہ کام کر کے لیکن بات یہ بہدر بیکتی بھی پریشر میں آئی جائے گا اور دل آج کل کے ٹائم میں کیونکہ کھانا بھی اچھا نہیں مل رہا کھانا بھی اچھا نہیں تو دل اور دماغ پہ اثر پڑی جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بنارس میں تھے تو گھانواپی مسجد کے خلاف آدیش جاری کر رہے تھے اور بریلی پہنچ گئے تو مولانا توکر رضا کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا یعنی جو بھی مسلمانوں کی ایک ایمیج ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے جج کے خلاف تو کاروائی بھی ہونی چاہیے نا ہمیں انسٹرکشنز ہیں اور ہم کاروائی کر بھی رہے ہیں اس کے لیے ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں آئی کورٹ میں اس کے کیونکہ میں نے ہی نوٹس دیا ہے مولانا توکر رضا کا بھی تو ہم وہ جد صاحب کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں یہی کام کیونکہ میں مطورہ کا کیس کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرے ہو کر کتنا پریشر اور پریشر سامنے سے نہیں رسے اور بی جے پی کے لوگوں کا پریشر تو میں آرام سے جہل لیتا ہوں لیکن جو پیچھے سے ہمارے اپنے لوگ ایک محول بناتے ہیں دراتے ہیں دمکاتے ہیں لالج دیتے ہیں یہ تو میرے جیسے بیکتی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے بارے میں سب کو کلیر ہے نا پھر بھی مجھے تک نہیں بکشا جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقی لوگوں پر کیا پریشر ہوگا تو سامنے سے آدمی نہیں ڈرتا ہے یہ ہمارے جو کیا بولتے ہوں سے دھارے رنگ کے جو سامپ ہے نا گھاس میں لیکن آپ کو ایک سلاح میں دینا چاہوں گا کسی دن پتہ چلا آپ کئی پارک میں گھوم رہے ہیں رسس کا کوئی بندہ آپ کے قریب پہنچ گیا اس نے فوٹو کھیچ لیا فوٹو شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا اسی میج کو پھر برباد ہونے سے بچا نہیں پائیں گے کیسے پارک میں گھوم رہے ہیں ہون سے پارک میں نہیں میں دوبارہ سوال لے لیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک سلاح دینا چاہتا ہوں کیونکہ رسس اس طرح کے پروپیگنڈا بھی کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے سماج کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں اگر وہ پارک میں ٹیل رہے ہیں یا کہیں پہ ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں گے سیلفی لے لیں گے اور پھر اس کو شوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے اور پھر ثابت کر دیں گے یہ تو آر ایس اس کا بندہ ہے یہ میرے ساتھ تب بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں نا اگر میں کوئی زبانی جمعہ خرش نہیں کرتا ہوں میں نے میرے اوپر میرے آفیس پہ ریڈ کی ہوئی تھی میں نے دو درجن سے زیادہ تیس آر ایس اس کے آفیس بیررز کو دلی لنگوں کے کیسز میں میرے آفیس سے میرے کلائنٹس میں جیل بھیجوایا میرے آفیس سے کپل مشرا کے خلاب دیریکٹ اے فائر ہے جس کے تار ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہم اچھا جی تک نام پہنچے گا میرے آفیس سے ایک نہیں تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ ہاتھ کنگن کو آر سی کیا پڑھے لکھے کو فائر سی کیا میں زبان سے گالی نہیں دے رہا ہوں ان کو بلکل نہیں دیتا ہوں میں آر ایسے اور پیچے پی کو گالی ان کی کرٹیسزم کرتا ہوں اور کانونی اور سمیدانک کاربائی کرتا ہوں جس سے ان کے جھوٹ اور دھوکے ایکسپوز ہوتے ہیں اور مجھے مینسٹریم میڈیا نہیں دکھاتا ہے سمجھئے اس بات کو یہ کچھ اشارے ہیں اچھا آج اس کو بھی بات کر لیتے ہیں پہلے آپ کو میں نے اس سے میڈیا خوب بلاتا تھا تمام ڈیبیٹ شو میں آپ کو لے آ کر کھڑا کرتا تھا لیکن اس سمیں آپ کا ڈیزگ نیشن وہ بتایا کرتا تھا آپ کی ایک پہچان جو بتایا کرتا تھا کہ مسلم پرسللا بورڈ سے محمود پراشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو کیا وہ ایمیج اب آپ کے ساتھ نہیں رہی ہے مسلم پرسللا بورڈ والی اس لیے میڈیا نے بلانا بند کر دیا میں نے بائیکوٹ کیا ان کا وہ تو مجھے آپ بھی دیکھیں ہم تو کیونکہ سمیدھان ہیں ہم انہیں کرنیل مانتے لیکن وہ ایک سنستان پریس کا میں ان سے یہ بولتا ہوں اور اس کے بعد سب بھاگ جاتے ہیں میں آپ کے سامنے بھی بتا دوں کہ آپ لائیو کیجئے پروگرام 50% ٹائم دیں گے 50% ٹائم مجھے ملے گا اب آپ میرے کے لئے ایک آدمی لائیں دو آدمی لائیں دس آدمی لائیں کوئی دکت دیں مجھے 50% مجھے ٹائم دے 50% میرے اپنینٹس کو جس کی اچھا ہو جس کو کجلی ہے وہ مجھے بلالے اس کے بعد سے ایک بھی وقتی نے بلائیا نہیں ہے جو بلاتے بھی ہیں کبھی تو لائیو کٹ کر دیتے ہیں میرا شو کیونکہ ان کے جھوٹ کو میں صرف 3-4 منٹ میں ایسے ایکسپوز کر دیتا ہوں جیسے کہ دودھ میں سے کیا بلتے ہیں مکھی نکال کے پھینک دیتا ہوں تو میں یہ بتا رہا ہوں ابھی بھی اوپن افر ہے جو بھی ایماندار پترکار ہے اور جس کو بہت زیادہ اچھا ہے میری چھوی خراب کرنے کی وہ آجائے لیکن کوئی بھی نہیں آیا نا آرنب صاحب آیا نا سریل چھوٹ کی آیا نا نویگا گمار جی آئیں کوئی نہیں آرہا ہے ابھی یہ اوپن افر ہے آپ کے مادیم سے بھی یہ افر آج مارکٹ میں ہے آجائے چلیے ٹھیک ہے کل سے صدیر چودری ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ زمانہ اب چلا گیا جب ہولی کے ٹائم پر بہت سارے سیلیبیٹیز آ جاتے تھے بہت سارے پڑھے لکے شکشت لوگ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پانی کی بربادی کو بچانا ہے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے اس بار ایسا کوئی ویجیابن دیکھا ہے یہ ہے نریندر مہدی کا اثر اب یہ نریندر مہدی جی سے بھی تو پوچھ لیں کہ وہ پانی ہولی اور پانی کا افس میں کوئی connection نہیں ہے ہم اس trap میں نہ پسے کبھی بھی مہدی جی پانی کو نہیں بچانا چاہتے تو مہدی جی سے کہلوا دے وہ تو کہہ رہے ہیں جل جل کو بوند بوند کو بچانا ہے ہم صدیر چودری جی کا ایک رول ہے صدیر چودری جی صاحب کا ہم اور اس کے انہیں پیسے ملتے ہیں ایسا میرا الزام ہے ورنہ جرنلزم کرنے کے لیے تو ان کو اتنے پیسے ملیں گے نہیں ہم جرنلزم جو اچھے جرنلزم تھے جن کی ریڈ کی اٹی بھی تھی شارو خان عامر خان اور یہ سب لوگ جو ہیں اکشے کمار صاحب یہ بیٹر ثابت ہوں گے چلی جرنلز کا کام ہوتا ہے کڑوے سچ ہم مو پہ پوچھ سکے کڑوے سچ بتا سکے ایفیکٹیبلی بتا سکے چلی 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 اب بات کرتے ہیں اپنے مدے کی مختار انساری کی حالت خراب ہے کئی طریقی خبریں چل رہی ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جو ہے دل کے مریض ہیں حالت بگڑ گئے اس لیے اس لیے جانا پڑا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پیٹ پہ کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زہر دے دیا گیا ہے ان کو آپ کے پاس کیا جانکاری ہے میرے پاس تو جانکاری سوشل میڈیا سے ہی آ رہی ہے اور اس پہ یہ بہت ساری باتیں نکل کے صاف آ رہی ہے کہ ان کو چار پچ دن پہلے انہوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ مجھے سلو پویزن دیا جا تو جیل ادھکاریوں کے اوپر یہ سیدھا سیدھا الزام ہے اور کانون اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی جیل میں رہ کے موت ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ پریزمشن جاتی ہے خاص طور پر اس طریقے کا بیمار جو کی کسی باہری طاقت سے ہوا ہو کوئی زہر دے کے یا دوسری تو یہ پریزمشن ہے کانون میں کہ یہ جیل ادھکاریوں نے کیا ہوگا جب تک کہ وہ اس کو ثابت نہ کریں دوسری طرف سے کیوں کیونکہ اس کی پوری کسٹڈی مطلب اس شخص کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہتا وہ پوری طریقے سے سرندر ہوتا ہے وہ جیل ادھکاریوں کے تو اس لیے اس کی کسٹڈی اس کا ہر چیز جیل ادھکاریوں کی ہی ہوتی ہے اور وہ جیل ادھکاریوں کی ذمہ داری آپ کی اور میری زہر سے بچنا میرے پاس ہے کہ میں کوئی کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں میرے اوپر ہے وہاں تو وہی کھانا کھانا پڑے گا جو جیل ادھکاری دیں گے یہ وشغاز کرنا پڑے گا کہ اس میں زہر نہیں ہے یہاں تو میرے پاس اپنے طریقے ہوں گے وہاں ان کے اوپر نربھر جاتا ہوں اس لیے یہ پریزمشن ہوتی ہے law میں تو اس میں تو سیدھے سیدھے مقدمہ درج ہونا چاہیے جیل ادھکاریوں پہ دھارہ ایک سو بیس بی یعنی کے کانسپیریسی کے خلاف لیکن یہ بڑی سازش کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پیچھا ست دیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں شاید آپ کی جانگری میں ہو کہ جیلر اور دو ڈیپٹی جیلر سسپینڈ کر دیئے گئے اس پورے معاملے کو لے کر یعنی دال میں کچھ کالا تو ہے ارسٹ ہونا چاہیے میں نے آپ کو ابھی کانون بتایا نا ڈھارہ تین سو سات میں اور ڈھارہ ایک سو بیس بی میں کانسپیریسی میں ان کو ارسٹ کر کے ان کی کسٹوڈیل ریمانڈ ہونا چاہیے جیسے ابھی ارون کیجریوال جی کی چل رہی ہے ٹھیک ہے ان سے پوچھنا چاہیے کس نے زہر دلوایا آئی اور زہر کہاں ہے وہ اور کس مقصد سے دلوایا کیا راج نیتنگ مقصد تھا اس کا اب آپ بتائیے آپ کے پاس کیا اس میں بڑا خلاصہ ہے کیا آپ کے پاس جان کری ہے دیکھئے ابھی آپ کوئی بھی بیتتی ارون کیجریوال جی کے شوز میں یا ان کی پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈالے ہیمن سورین جی کی پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈالے اور دوسرے جو نیتا ہیں ہمارے بڑے بڑے ان کی پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈالے جن کے اوپر ایڈی اور سی بی آئی ریڈ کر رہی ہے اور ارشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مختار انچاری جیسے بڑے تیکتی جو پریوار سے بھی آپ نے ان کا پریچہ دیا ہی ہے میں اس میں سمیہ نشت نہیں کروں گا بڑے پریوار سے آتے ہیں فیمیل کا ان کا بہت اپڑا بیگراؤنڈ ہے فریڈم فائٹس کا بیگراؤنڈ ہے خود بھی وہ بہت بہادر آدمی ہے ایسے ویکتی کو اور وہ ایک بڑی پارٹی سپا کے ان کے جو ریل بردر ہیں وہ candidate ہے ابھی declare کیا تو یہ میسے جس دے رہے ہیں سب کو کہ سپا ہو سپا جیسی بڑی پارٹی بھی اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے ان کو جیل سے نکالنے کے لئے کافی نہیں ہے سپا کی پوری شکتی اور ہم جیل کے اندر بھی یہ حالات پیدا کر سکتے ہیں جیسے ہم نے custody میں یہ اتھیک احمد اتھیک احمد صاحب کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا پر ہمارا کوئی کچھ نہیں کرے گا اتنی بڑی political party بھی ہمارا کچھ نہیں کر پا رہی یہ میسے جو صاف طور پر دے رہے تو جیل کے اندر جو ویکتی ہوتا ہے اس سے زیادہ ذمہ داری جو جیل کے باہر ہوتے ہیں سنگٹ اور اس کے پریوار کے ان کی ہوتی ہے کہ وہ جیل کے اندر ویکتیوں کے ان کے اوپر تو پچاس پریشر ہوتے ہیں ان کے فیصلے باہر رہ کے مضبوطی کے ساتھ کریں کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پر رسس اور بی جے پی کے دباب میں آکے ان سے باتچیت نہیں کرنی چاہئے ان کے باتچیت کرنے والے ہرے بیکتی کو یہ ہوتا نا ان سے باتچیت کر کے شاید ہم بچ جائیں گے کس طریقے سے ہرے بیکتی کو نقصان ہوا ہے یہ بات میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ سیدھے سیدھے لڑائی کرنی پڑے گی اور لڑائی کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پولیس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پرشاسن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے قانونی اور سمیدان ایک طریقے سے ان کو بیک فٹ پر لا سکیں ان کو مجبور کریں کہ وہ سمیدان کے حساب سے چلیں قانون کے حساب سے چلیں آپ راد نہ کریں چھیک ہے آپ نے کہا ریس ایس کے لوگوں سے بات نہ کریں کون سا وہ ریس ایس کا آدمی ہے جس سے عطیق احمد نے مختار انساری نے بات کی ہے یا ریس ایس کا آدمی ان سے جو بات کر رہا ہے کون ہے کس کی جانکاری ہے آپ کے بات ایک نہیں ہے یہ جانکاری تو پبلک ڈومین میں انہوں نے کونسی پارٹی جوئن کی اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا اور ان کو کہاں کس کس جیل میں رکھا گیا باہر وہاں سویدھائیں دلائی گئی یہ سب میں اندازہ ہی لگا رہا رہا ہوں سبوت بھی ہے لیکن میں سبوت بتانا نہیں چاہتا لوگ خود نکال سکتے ہیں پبلک ڈومین میں بھی ہے وہ سبوت لیکن ان سے بات کرنا ہی اپنی شامت بلانا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بات نہیں کرنی چاہیے میں سب سے زیادہ سرکشت کیوں ہوں اور میری یہ سب لوگوں کو سلا ہے جو اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ان سے ریکویسٹ کر کے باتچیت کر کے ان کو کچھ فائدہ پہچا کے کچھ ہم فائدہ لے لیں میں سب سے زیادہ سرکشت اسے نہیں ہوں اللہ کی مدد تو ہے کہ میں ان سے بات ہی نہیں کرتا انٹریکشن ہی نہیں کرتا تمہیں جو کرنا کرلو ہمیں جو کرنا کرلے سمیدانی اور کانونی چیزیں سمجھائیے نا سر چلی آتی قیمت کے بارے میں آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ گجرات چلے گئے وہاں کی جیل میں رہے کس پارٹی کو جوئن کیا پھر پبلک دو سکتا ہوں دیکھئے یہ تو اندازہ ہی لگا رہا رہا ہوں لیکن ان کا بیٹا ایک ایسی پارٹی میں جو ڈی ایلائنس میں اب ایک مانسکتہ ایسی ہے جو مانسکتہ ہرین پانڈیا کا کیس دیکھ لے ہوں جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی بہبیت ہیں سے ایسی مانسکتہ آگئی ہے جو بہت بڑی جگہ ہرین پانڈیا کا کلاس اگزامپل ہے ہوں مینیسٹر تھے وہ گجرات کے اور بھارتی جنتہ پارٹی گئی تھے ان کے پریوار سے جا کے پوچھ لیں پبلک ڈومین میں ان کے بیان ہے کیا تھا ان کے جوشی صاحب تھے نتر ہم اور وہ رانج نتی پر چلے گئے پارٹی کے اندر کے لوگ بہ 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 لوگ تو کیا آشر ہوگا وہ تو لال کشناڑبانی کو سائیڈ میں ڈال دیا مرلی منو جوسی کو شاہیڈ میں ڈال دیا جو بولتے ہیں مکھ مکھ بہر آنے کی کوشش کر رہے تھے جان بچانے کی بہر آنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو بولتے ہیں نا کھلے ہم ہرین پانڈے کا example میں کیوں دے رہا ہوں ہم جس لویا کا example ہم نہیں یہ لوگ مارکٹ میں بار بار کیوں بہلاتے ہیں ہم پہشت پیدا کرنے بھی جی اب وہ صرف یہ 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 سب جو بات کرتے نہیں ہیں لوگ وہ صرف میرے خیال سے ایک ہی بات کرتے ہمیں قانون کے حساب سے چلنے دو اگر بات ہی کرنا مشکل اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے کیسے جھال میں فساتے ہوں گے ایسا میرا اندازہ ہے بہت سارے لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے انہوں کو سب سے زیادہ پہلا نقصان ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے سمجھوتے کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے کچھ لوگ آتے ہوں گے کانونی مدد کے طور پر ان کے پاس تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے آپ کیا صلاح دینا چاہیں کیا ہو جیسے کوئی اس طرح یا لالس دینے کی بات کرتا چاہ چاہ لگایا جاتا نا مچھلی آئے گی چاہ چوہ آئے گا چوہ دانی میں اگر اس میں روٹی کا ٹکڑا نہیں ہوگا تو چلیے چوہ اور مچھلی کا آپ ذکر کر رہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ جیس طرح کی فیمیلی ہے انساری فیمیلی وہ پولیٹیکل پی ڈی بھی جو ہے چنانوی رازینتی میں ہے بہار کے لوگوں کو جتنی مدد ان کی کرنی چاہیے تھی میرا یہ ساپ ساپ ماننا ہے جو بہار کے لوگ ہیں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی جتنی ہونے چاہیے جتنا اندولن کچھ چیزوں پر بات کر لیتے ہیں پھر بھی ایک پیٹیشن تو کہی سپریم کوٹ میں بیٹے کی طرف سے اس نے پیتا کی جو لوگ جیلوں میں ہیں اس وقت ان کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے یہ آپ ان سے پوچھ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ڈسکشن ہونا چاہیے یہ بھی میں اشارت نہیں بتا رہا جن کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی لوگوں کے گھڑوں پر بلڈیوزر چلا دی اگر مختار انچاری صاحب نہیں رہیں گے جو کی اتنا بڑا شخصیت ہے تب بلڈیوزر چلیں گے یا وہ جو وہ چلیں گے یہ ہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آج چھوٹے خطرے سے ڈھر کے پیچھے ہٹ رہے ان کے لیے کل سو گنا بڑا خطرہ اگدم سروازے کے باہر کڑھا ہے اور دستک دے رہا ہے چھوٹے میں اپنے بارے میں بار بار یہ بولتا ہوں جو لوگ میرے راستے پہ نہیں ہیں وہ سب ہزار سال تک جیئیں گے میں ان سے کچھ پچاس ساٹھ سال کم جیلوں اوپر دو ہزار ایک مرڈر کا مقدمہ چل رہا چار پانچ لوگ اس میں گواہی دے چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سمرت مان جاتا ہے برجے سنگھ اس کو سزا ہونے کی پوری سمبھا ہونا ہے کیا اس کے چلتے زہر دیا گیا ہے کہ گواہی نہ دے پائے اس بارے میں بار بار اس بات کو بولتا ہوں میں ایک وکیل ہوں اور میں ذمہ دار ناغرک ہو اور یہ نشپکش پری انفیر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس میں یہ سب پتہ لگے گی لیکن پرائیما پیش اگر اس کی فیملی یہ کہہ رہی کہ ان کو زہر دیا گیا ان کی جان کو خطرہ ہے تو اور جیر ادھکاریوں کو سسپنڈ بھی کیا گیا یہ کافی ہے تین سو ساتھ ایک سو بیس بی کا مقدمہ درج کر کے ہائیس لیول سے انویسٹیگیشن کرانے کا اور پیٹیشن ڈال کے کاغذ موٹے موٹے بنا کے اور اگر سنوائی نہ ہو فیصلہ نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو پھر کیا پیدا ہے راج نیتی کا ایک سوال ہے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے ستہ کے لیے جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں وہ کچھ بھی کرنے پر خدا نہ کرے ایسے مختار انساری کو کچھ ہو دیکھو نیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ان سے بات کرنا ہی بری بات ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتھیک احمد صاحب کے لیے کسی بھی راجنیت پارٹی کو اگدم ایسا دکھا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے کاری کرتا یہ سوچ لگے کہ ہماری پارٹی اور ہماری نیتہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن سپا کہ سپا کی کاری کرتا کو کون بچائے گا سپا کہ سپا نے ٹکٹ دے دیا یہ تھوڑی سپا سے مختار انصاری سپا اس میں کیسے آگئی سپا کے جو سپا کے کینڈیڈیٹ ہیں بھائی کی جان کی رکشہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں زمیداری سپا کی ہوگی اور یہ کر بھی رہ ہوں گے وہ اپنی طاقت لگا اور میں ان کے کانونی مقصدوں میں نہیں کہہ رہا ہم وہ اپنے آپ وکیل کریں گے وہ کیش لڑیں گے اور بری ہوگے ہم کانون کے ادھار پہ یہ ذمہ داری ان کے سنگٹن کی آتی ہے کہ ان کے پریبار کی رکشہ کرنے کی ذمہ داری یہ لوگ امید کرتے ہیں کوئی بھی کارے کرتا ہوتا ہے اکرم صاحب کوئی امید کرتا ہے کہ میں آج یہ اتنے مشکل مشکل کام کر رہا ہو تو میرا سنگٹن میری رکشہ کرے گا یہ وہ کانون فیڈنس پہ ہٹ کر رہے ہیں دو چیزیں آپ کی بات چیزیں نکلتی ہیں کہ ایک تو سپا کی کار کرتا ہو میں دہشت پیدا کرنے کے لیے مختار انساری کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے اور یہ تو جہاں سی پورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا